ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ پٹیالہ سے مشٹر جگدیس کمار ٹریننگ لینے کے لئے آئے تھے پورے دس دن وہ یہاں پہ رہے ہیں اور ٹریننگ کے دوران کافی ساری چیزوں کو انہوں نے سیکھا ہے کپڑے دھونا ڈرائی کلین کرنا آئرین کرنا کپڑے کو کیسے ڈیلیوری کرتے ہیں ان ساری باتوں پہ ڈیٹیل میں مشٹر جگدیس کمار نے اپنا سمیہ بیتیت کیا ہے تو آئیے کچھ ان سے بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں مشٹر جگدیس کمار کا ان وہ کیسا رہا ہے سب سے پہلے آپ اپنا نام پرچے سے بتائیں میرا نام جگدیس کمار ہے اور میں پنجاب پٹیالہ سے رہنے والا ہوں اور میں مجھے کسی نے بتایا تھا برائیڈ لیونڈری کے بارے میں بھی ٹریننگ دیتے ہیں تو میں نے بھائی سے کنٹیکٹ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا بھی کیسے کیسے آنا اور کیسے پوری ہیلپ کیا انہوں نے میرے رہنے کا بھی انہوں نے ہیلپ کیا کہاں سے ہمارے کی سب سے زیادہ پروبلم یہاں فوڈ کی آتی ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہاں سے آپ انڈین فوڈ کھا سکتے اچھا کھانا مطلب ہر بات میں انہوں نے میری بہت ہیلپ کیا ہر چیز میں تو آپ یہاں پہ جب ٹریننگ لے لیے ہیں آج آپ کا انتین دن ہے کل صوبہ ان کی ٹرین ہے واپس پٹیالہ کے لیے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آ کے جو آپ کی جنکاری کم تھی اس میں کچھ فرق پڑا ہے ٹریننگ لینے سے کچھ فرق پڑا ہے آپ کو جو آپ چیز نہیں جانتے تھے اس چیز کو آپ جان پائیں میرے ہی تو جانکاری تو کچھ بھی نہیں تھا سننے تھا پر یہاں پہ آ کے میں جو سوچ کے آیا تھا اس سے بھی سو گنا چینج ملا مجھے کافی الگ ہم تو چھوٹے چھوٹیاں دیکھیں ہیں ہمیشہ دکانیں پر ایسا بڑا سیٹ اپ پہلی بار دیکھا جندگی میں تو بہت اچھا لگا دیکھ کے اور چونکہ اس ٹریننگ کے دوران بہت سارے کیمیکل کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوئی تو کیا ان کیمیکل کے بارے میں اس کے پہلے آپ کو جانکاری تھی نہیں جی نہیں اس کے بارے میں ہمیں تو صرف کے علاوہ کسی کوئی جانکاری نہیں تھی اور یہاں پہ آ کے دیکھا ابھی ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک کیمیکل الگ ہے ہر ایک وائٹ کے لیے الگ کیمیکل ہے مطلب کلر کے لیے لینگے کے لیے مطلب جو جتنے کپڑے کی ورائٹی ہے اتنے طرح کے کلر مکس کر کے بنانا پڑتا ہے اور ٹریننگ کے دوران کیا آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ٹریننگ میں لے رہا ہوں لیکن ورائٹی کے کپڑے میرے پاس نہیں ملے جیسے کہ وہ لیکھی طرح کے کپڑے مجھے مل رہے ہیں تو کیا ایسا رہا یا ہر طرح کے کپڑے جیسے ساڑھی لہنگا کوٹ سیروانی پینٹ شاد جینز کپڑے کی ڈائی کرنا یہ ساری چیزوں سے آپ روبرو ہوئے پرچیت ہوئے کی نہیں 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 ایسا یہ بہت بڑی لونڈری ہے برائٹ والی تو یہاں پہ ہر ایک طرح کا کپڑا آتا ہے ایسی بات نہیں ہے بھی آپ کو صرف کمیج کمی یہاں ہر ایک طرح کا جو آپ فنکشن میں پہنتے ہیں جو الگ پہنتے ہیں سارے طرح کپڑے یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ٹریننگ لینے آنے کا جو آپ کا ڈیسیجن ہے وہ کیسا رہا آپ کو لگ رہا تھا کہ نہیں یہاں پہ آکے میں نے اچھا کیا یا ایسا بھی آپ کو کوئی مند میں آ رہا ہے نہیں یہاں پہ آکے جو چیز مجھے چاہیے چیز نہیں ملے نہیں نہیں مجھے بہت اچھا لگا میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی میں جو سوچ کے آیا تھا وہ بہت چھوٹا سا سیٹ اپ کے بارے میں سوچ کے آیا تھا پر میں نے یہاں دیکھا بھی جو ہماری سوچ ہے اس سے بھی بڑی یہاں پہ چیز ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا میں تو کوشش کروں گا وہاں سے دعا کروں گا بھی میرا بھی ایسا سیٹ اپ لگوا دیں اور یہاں پہ جو بھی کسٹمر سے کپڑے یا جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان کی کوالیٹی آپ کو کیسی لگی یعنی لاؤنڈری یا ڈائی کلین کے بار ہونے کے بعد نہیں نہیں بہت اچھا ہر ایک چیز سابس اترا کر کے دیتے ہیں پیکنگ بہت اچھی ہے ان کی اور سٹاپ بہت اچھا ہے سارا ہیلپفل سٹاپ ہے سارا پیار سے رہتے ہیں تو فرینڈز جگدیس کمار جی نے ٹریننگ لے کے گئے اور ان کا ان وہ ہم نے دیکھا تو آپ دوسرے کو ایسا ریفرنس دیں گے کہ نہیں لاؤنڈری کی بیجنس شروع کرنے سے پہلے ہمیں ٹریننگ لینا جروری ہے یا نہیں جروری ہے یا سیدھے پس پیسے لگاؤ مسین خریدو اور لاؤنڈری کا بیجنس کھول دو کیا یہ اچت ہے کہ ٹریننگ لینے کے بعد بیجنس شروع کرنا چاہیے نہیں نہیں ٹریننگ تو ہر کام میں بہت جروری ہے جی اس کام میں بھی بہت جروری ہے میں کہہ رہا ہوں بھی میں کچھ سوچ کے کچھ آیا تھا یہاں دیکھ کے مجھے کچھ اور بھی ٹریننگ تو بہت جروری ہے ہر کام میں اس کام میں تو بہت جادہ کیونکہ ایک تھوڑی سی گلتی کے قرارن کسی کے لاکھوں کے یہاں پہ لینگیں آتے ہیں پچھا پچھا زیار کے زیربانی آتی ہیں تو اس کا نقصان ہو سکتا ہی تو اس لئے ٹریننگ تو بہت جروری ہے تو کلمجلا کے آپ کو یہاں پہ اچھا لگا ہاں جی ہاں جی ہمارا سہر کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا ہے جی یہاں پہ بددیس کا زیادہ یہاں پہ ٹیمپل ہیں جی تو بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ اچھی سہر ہے سانتی مول ہے کوئی ایسا نہیں ہے چلیے ہمارے فرنڈز جگدیس کمار جی کو ہماری طرف سے دھیر ساری شب کام نہ آئے آپ آگے بڑھئے اور اپنے لاؤنڈری کا بیوشائد شروع کریے ٹریننگ سماپتی ہونے کے بعد سے جیسا کہ میں اپنے سارے ٹریننگ فرنڈز کو دیتا ہوں آپ کو یہ سرٹیفیکٹ ایک یادگار کے روپ میں کہ آپ یہاں سے ٹریننگ لے کے گئے اور ایک طرح سے یہ آپ کی اچھیومنٹ ہے جو دس دن گیارہ دن آپ نے یہاں پہ دیا ہے اس کے بدلے میں تو فرنڈز آج کے ویڈیو میں پس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار